بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم گندم کی کاش کے دو طریقوں کے بارے میں کریں گے بات ایک جو ہے ڈل والا طریق ہو گئے اور ایک دوسرا طریقہ ان دو طریقوں کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کون سا طریقہ جو ہے ان دونوں میں بیست ہے اور پہلا بار پر کیا اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ساری باتیں جاننے کے لئے سب سے پہلے آپ ہمارا جو سینل ہے سبکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں تو ایک یہ طریقے سے آپ گندم دیکھ رہے ہیں یہ کاشت ہوئی ہے آج سے تقریباً بیس پچیس دن پہلے اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے زمین تیار کر کے ہل سوہ گو وغیرہ لگا کر بیج کو خوشک زمین میں چھٹا کر دیا تھا چھٹا کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہلکے ہلکے سے ہل چلا دیا گئے تھے بغیر سوہ گئے کے جس کے وجہ سے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گندم کے پودے ہیں وہ ایک چھوٹی سی کھیلی سی بن گئے اس کے اوپر کنارے پہ اوپر ہو گئے ہوئے ہیں اور جہاں سے زمین یہ نیچی ہے کھالی ہے نیچے اس کے اندر بیج نہیں ہو گئے ہوئے جاری بات ہے جب ہل چلتے ہیں زمین کے اندر ہلکے تو یہ بیج ہے اوپر ایک کھیلی کے اوپر والے حصے پہ جو ہے کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اگا ہوتا ہے تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگاو بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور مٹی بھی ہلکے ہلکے آتی ہے بیج کے اوپر جس کی وجہ سے تقریباً بیج کی جرمنیشن 90 سے 95 فیصد ہو جاتی ہے زیادہ 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 جرمنیشن ہوتی ہے اور کیونکہ بیج کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اتنی گیاری تو ہوتی نہیں ہے کہ زمین کے نیچے والے حصے سے پانی جذب کر سکے اس کے لئے جو ہے اس کی جڑیں بلکل زمین کے اوپر ہوتی ہیں کچھ چھنمہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گندم جو ہے گندم کا پودا اس کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ بھی زمین کے اوپر والے حصے سے چاہیے ہوتی ہے اس وجہ سے میرے خیال میں تو یہ جو طریقہ یہ سب سے بیس طریقہ ہے ایک تو اس میں بلکل ایک جگہ پہ جو ہے بیج کا اگاو نہیں ہوتا تھوڑا سا وقف اور پھلاو ہو جاتا ہے بیج کے اندر اگر ہم ڈریل کے بات کریں تو ڈریل والے گندم بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں دوستو اب ہم آنے ہیں ایک ایسے کھیت میں جس کے اندر جو گندم کی کاشت ہے وہ ڈریل پہ کی گئی ہے یہ جو ڈریل ہوتی ہے اس کے جو کود ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ہوتے ہیں کسی کے تیر ہوتے ہیں کسی کا پندر ہوتے ہیں کسی کے زیادہ ازیادہ ستر ہوتے ہیں جو گندم کے پودے نکلے ہیں وہ جو بالکل نیچے والی لائن ہے جہاں پر خالی نیچی ہے وہاں پر جو ہے گندم کے پودے نکلے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس بڑی دراد ہے اس دراد میں سے نکل لیں اور جس کے وجہ سے بیج تھوڑا سا گہر ہو جاتا ہے اور جڑیں جو ہیں وہ زمین کے نیچے چلی جاتی ہیں اور جب ہم اس کو خاد وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر سے پانی لگاتے ہیں تو جب پانی ان درادوں میں نیچے چل جاتا ہے وہ پانس سے چھینچ نیچے چل جاتا ہے جس کے وجہ سے خاد کا جو اثر ہے وہ بالکل زمین کے نیچے والے حصے میں چلا جاتا ہے اور گندم کو خاد کا اثر کم لگتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو دل کے حوالے سے دل کے اوپر جو گندم کاش کی گئی ہے اس کے حوالے سے اور جو میں نے دوسرا طریقہ دکھایا تو آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں تو آپ کو کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے گندم کاش کرنے میں تو کمیڈ میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ